اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم نات کا خلاصہ کریں گے اور میں اس خلاصے کو پڑھوں گی اور آپ کو باہر سے آواز آلی ہوگی بارش کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی آواز کو کلیر ریکارڈ کریں تو چلیں اس کو میں ریڈنگ کرتی ہوں اس نات میں شاعر آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات اور صفات بیان کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انسان کامل کا درجہ دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتینی کی حالت میں پرورش پانے کے باوجود عالی عزت کا مقام پایا اور اپنی ایمانداری اور سچا ہونے کی وجہ سے صادق و امین کا لقب پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غارِ حیرہ میں جا کر خاموشی سے عبادت کرنا غور و فکر و تفکر کرنا اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہونا قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ شخصیت اور اعلیٰ اخلاقی گواہی دیتا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اہلِ طائف کو اسلام کی تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانا اور زخمی کرنا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے لئے ہدایت کی دعا کرتے رہنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند پایا حوصلے اور صبر کی عالی مثال ہے پتہ مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر رحمت کرتے ہوئے سب کو معاف کر دیا شاعر اس نات میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح اور جس اس زاویہ سے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکمل انسان ہے اور دنیا کے تمام انسانوں سے افضل و عالی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی اخلاق تمام انسانوں کے لئے مشل راہ ہیں لہذا چاہے کوئی یتین ہے یا مسکین مظلوم ہے یا حکمران ہر ایک کے لئے انسان کامل محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس کی زندگی کے ہر معاملے میں مصیبت و پریشانی میں دکھوں اور غموں میں خوشی اور راحت میں مظلومیت و حاکمیت میں مشل راہ ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وسلم